جب صاف سترہ رکھیں گے پاکیزہ رکھیں گے تو تمانیت ملے گی سکون ملے گا قرار ملے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو کہاں بیچتا ہوں کتنے کا کہاں پانچ سو درم کا تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے دیکھتے تھے ٹرائی لیتے تھے تو گھوڑے کے اوپر جب ڈرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا چیزو درم لوگ ہے اس نے کہا میں تو پانچ سو میں بیچتے نہیں آیا ہوں تو تم چیزو دیتے ہو تو بسم اللہ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا سات سو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے تو کہا نہیں یہ گھوڑا تو مارا تو آٹھ سو کا ہے وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا آٹھ سو کا ہے تو کہا پھر پانچ سو کا کیوں بیچ رہے ہو کہا میری مجبوری تھی میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے آٹھ سو کا گھوڑا پانچ سو میں بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا میرے صاحب میرے بھائی میں تو آٹھ سو میلوں گا جب ہے آٹھ سو کا ہے تو میں پانچ سو کا کیوں لوں انہوں نے کہا بسم اللہ انہوں نے آٹھ سو رپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لئے گھوڑا تین سو سستہ بیچ رہا تھا اور تم نے آٹھ سو کا لیا جب تمہیں پانچ سو کا مل رہا تھا کہا میری بھی مجبوری تھی کہا تمہاری کیا مجبوری تھی کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا آئیتوں کہتے ہیں جناب یہ پانچ کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ تو مجبور ہے بچارہ اس لیے تین کروڑ کی بیچ رہے ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ اٹھا رہے یاد اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ ایک کروڑ پے کا ہے تو ہم اس کو پچاس کا کیوں خرید رہے ہیں جب ہے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا خریدے اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں فرمان پراپرٹی فرمان کی مجبوری سے خریدی فرمان پراپرٹی فرمان کی مجبوری سے خریدی کچھ لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدے اللہ اکبر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں سودا خریدیں تاق میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے جو اس کی قیمت اور اس کی قیمت سے لیں پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا ہے شیخ سادی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں تھا تو ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا میرے پاس آگے رکھتا ہے تو سامپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار تو میں ڈر گیا جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرا پڑا اس نے کہا سادی ڈر گئے ہو میں نے کہا بات ہی ڈر نہیں کی ہے کہا تو خدا کا ہو جا خدا کی خدا ہی تیری ہو جائے گی تو اس کا ہو کے تو دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے